دوستو مغلیہ سلطنت ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تاگتور سلطنتوں میں سے ایک تھی جس کی ہندوستان میں نیو جہیر الدین بابر نے 21 اپریر 1526 میں ڈلی کے سلطان ابراہیم لودی کو ہرا کر ہندوستان پر مغلیہ پرچم پھیرایا دوستو آج کے اسی ویڈیو میں ہم بابر کے پوتے جلال الدین اکبر کے ان بہادر بیگموں کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا اکبر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اکبر کا جن 15 اکٹوبر 1542 میں امرکورٹ میں ہوا جو کی پاکستان میں ہے دوستو بھارتی اتحاس میں اکبر کو مہان کا درجہ دیا گیا کیونکہ اکبر جب مہت 13 سال کا تھا تب اس کا راجب سکھ کر اسے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا دوستو وہیں آج کے 13 سال کے لڑکی اپنا پورا دن کیسے گجار دیتے ہیں یا آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا وہیں اکبر نے اپنی سوجبوچ اور قابلیت کی ترجپ بھارتی اتحاس میں اپنا نام اکبر مہان سے درج کروایا اور اپنے بسواسنیہ سنلچک بیرام خا کے ساتھ مل کر پانیپت کی دوسرے جنگ میں ہیموں کے بسال لسکر کو سکست دی دوستو اب بات کرتے ہیں اکبر کے ان ہوسیار اور بہادر بیگموں کے بارے میں جنہیں نے مغل سلطنت کی ترقی کے لیے بڑھ چر کر بھاگ لیا اور مغلیہ سلطنت کو آسمان کی بلندیوں تو پہنچایا وہ ایسے تو باتسہ اکبر کے ساتھ بیگمیں تھی لیکن بھارتی اتحاس میں کیول ان تین بہادر اوڑتوں کا جکر ملتا ہے جن میں پہلا نام آتا ہے رکیہ سلطان کا رکیہ سلطان بیگم باتسہ اکبر کی پہلی پتنی تھی ان کا جن پندرہ سو بیالی سے قریب بتایا جاتا ہے رکیہ اکبر کی پتا ہمائیو کے چھوٹے بھائی ہندل میرجہ کی پتری تھی ان کی ماتہ سلطانم بیگم تھی اسلامی پیغمبر محمد کی بیٹی رکیہ بن محمد کی نام پر ان کا نام رکیہ سلطان رکھا گیا رکیہ بیگم کی اکبر کے ساتھ نو سال کی عمر میں مانگنی کر دی گئی مہد چودہ ورس کی آئے میں پندرہ سو چھپن میں پنجام کی جال اندھر میں ان دونوں کا بیبار سمپن کرائے گیا چونکہ چودہ سال کی عمر میں رانی میں سادی کے بعد بھی چل چلتا رہی پندرہ سو ستاون سے لے کر سولہ سو پانچ تک اٹھالیس سال بیگم مغل سمراج کی مہارانی بن کی رہی اتحاس میں یہاں مقام ریل روگوں کو ملتا ہے رانی جیون بھنی سنتار رہی پرندو ان کے اپنے پوتے راج کمار خورم یعنی سائجہاں کا پارن پوسن کرنے میں کوئی کمائے نہیں آنے دی اکبر سے بیگم کے سمند بہت اچھ درجے رہے انیس جنوری سولہ سو چھپیس کو بیاسی سال کی عمر میں آگرہ میں ان کو مرتی ہو گئی انہیں کابل کے گھرڈانہ بابر میں ان کو دفنائے گیا دوستو دوسرا نام ہاتا ہے سلیمہ سلطان بیگم کا جن کا جانمت تیز فروری پندرہ سو انتالیس کو ہوا تھا یعنی کہ یہ بادسہ اکبر سے تین سال کی بڑی تھی سلیمہ بیگم سے جڑے تیموری راجون سے جڑ تھی ان کے پتا نصیر الدین مرچہ تھے بیگم کے سب سے پرغاویت کرنے والے گوڑوں کے کارڑ ان کے پتا نے ان کی سادھی بیرم کھا کے ساتھ رجا دی تھی لیکن ساید خدا کو کچھ اور ہی منجور تھا پندرہ سو ایک سٹھ میں بیرم کھا کی حتی آ ہو گئی جت کے بعد سلیمہ بیگم بیدھوہ ہو گئی اس کے بعد اکبر کو کیوں اتحاس میں دریادلی راجہ مانا جاتا ہے اس کا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے سلیمہ کے بیدھوہ ہونے کے بعد بادسہ اکبر نے انہیں اپنایا یہ اپنے راستی جیون میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکی جب رانی 73 سال کی تھی انہیں آگرہ کے مندرکار باغ میں دفنا آیا گیا دوستو تیسرے نام آتا ہے جودھا بھائی کا اگر اتحاس میں کچھ پیچیدہ مردوں کے دیکھا جائے تو جودھا اکبر کا اسثان سب سے اوپر آتا ہے پھر بات چاہے جودھا اکبر کے سمند کی ہو یا پھر دونوں کے بیباہ کی کچھ لوگ دونوں کے بیباہ کو ایک راجنیتک سمجھوتا بتاتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ اکبر بھارت کے سبھی ریاستو پر اپنا کبجہ کرنا چاہتے تھے اسی دوران جب انہیں اپنا حملہ آمیر ریاست پر کرنے کی سوچی تب وہاں کی راجہ بھارمر نے یودھ میں ہنسانہ کر کے اپنے آپ کو ان کی ادھین کر دیا اس کے بارے میں اتحاس میں کوئی پورتا پڑمان نہیں ہوتا ہے جودھا جیپور کی راجپود کی دینہ آمیر ریاست کے راجہ بھارمر کی وہ سب سے بڑی پتری تھی ان کی ماتا کا رام رانی پنچاواتی تھا جودھا کا جن سن 1542 میں ہوا تھا جودھا کو ہر کا بھائی ہیر کوار آدناموں سے جانا جاتا ہے اکبر سے سادی کرنے کے بعد مغل سمراج میں ان کو مریم اجمانی کے نام سے بھی جانے جانے لگا اپنی پہلی دو پتنیوں کے نیسنطان رہنے کے بعد اکبر نے چھے پھروری 1562 کو راجستان کے سامبھر میں جودھا سے بھی باہ کیا جودھا کی پہلی دو سنطانیں حسن اور حسین جن کے کچھ مہینوں بعد ہی مر گئے جس کے کارڑ بات سے اکبر کو بھبیس کی چنتہ زتانے لگے پرانتو 31 اگس 1579 کو جودھا نے ایک لڑکے کو جن دیا جس کا نام سلیم تھا سلیم اکبر کا بہت ہی چہیتہ بیٹا تھا جو بھرد میں مغل سرطلنت کا وارث بنا اور اسے جھاگیر کے نام سے بھی جانے جانے لگا کھیندو سے بیوار رچا کے اکبر نے اپنی مہانتہ کیا اگزامپل یہاں بھی سٹ کیا جودھا اکبر کی پریم کہانی اتحاز کے کئی معنوں میں یاد کیا جاتا ہے جودھا کی موت 29 مہی 1630 کو بتائی جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجی اور اسی طرح کی احتیاطی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی